ٹھیک ہے انٹیگریشن اور ہندی میں اس کو بولتے ہیں سما کلن کیا ہوتا ہے سما کلن دیکھو تمہیں ایکس کی پاور این کا ڈیفرینشل نکالا باتی اجرا کیسے کرتے تھے یہ ڈی بائی ڈی ایکس اگر نکال رہے ہیں تو این ایکس کی پاور این مائنس ون یہ اس کا ڈیفرینشل ہو گیا ایکس کی پاور این کا لیکن اگر ہم ایسے کہیں ایکس کی پاور این پلس ون کا ڈیفرینشل نکالنے چلو تو کیا ہو جائے گا یا این پلس ون ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اوپر پاور ایک کا میں تو این جائے گا تو اس کا مطلب اب دیکھو یہ اس کا ڈیفرینشل آگیا آپ دھیان سے دیکھ لینا ایکس کی پاور این پلس ون کا ڈیفرینشل ہے یہ کلیر ہے تو تمہیں آتا ہے سب کو پاور کو ملٹیپلائی میں لکھ دیتے ہیں اور اس میں سے ایک کم کر دیں اب اس این پلس ون کو اگر یہاں اس کے ڈیوائیڈ میں پہنچا دیں ہم تو اے ایکس کی پاور این ہو گیا یا نا یہ ہم نے اٹھا کے یہاں پہنچا دیا یا اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جو پاور این جو بٹے میں این پلس ون ہے اس کو یہاں لکھ دیں کہیں بھی لکھ لو یہ تو ملٹیپلائی میں تو تھا کیونکہ یہ کونسٹینٹ ہے این پلس ون ہے اس کا تو کچھ ڈیفرینشل ہوتا ہی نا ہے ڈیفرینشل ہوتا ہی نا ہے ڈیفرینشل ہوتا ہی نا ہے تو اس کے اُلٹا کی یہ دیکھو اس کا ڈیفرینشل تو یہ ڈیفرینشل یہ لیکن اگر ہمارے سے کونس پوچھتا ہے کہ یہ کس کا ڈیفرینشل ہے اس کو بند کر لیا اور اس کو پوچھنا اور اس کو پوچھنے لگا کی ایکس کونک کس کا ڈیفرینشل ہے اگر وہ یہ پوچھتا ہے تو اس کو ہم انٹیگریشن کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اسے انٹیگریشن کہتے ہیں اور x کی پاور n کا چلو اتنے دیکھو پہلے x کی پاور n کا اگر ہمارے سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کس کا differential ہے تو کس کا differential ہے x کی پاور n پلس 1 اپون n پلس 1 کا اس کا تو differential تھا یہ تو اگر کوئی الٹا پوچھ رہا ہے ہمارے سے کہ یہ کس کا differential ہے تو اسے ہم integration کہتے ہیں اور یہ integration کا sign ہے اس طرح سے بنا کے اور دیکھو چلو تھوڑا سا اور clear کرتے ہیں جیسے مان لیا x کا differential بتاؤ کیا ہوتا ہے x کا differential تو تم نے پڑھا یہ ہے کتنا ہو 1 یہ 1 ہوتا ہے x کا differential تو اچھا لیکن ہمارے سے کوئی پوچھتا ہے چلو 1 کس کا differential ہے یہ بتاؤ 1 کس کا differential ہے x کا تو اس کو ایسے لکھیں گے ہم 1 کس کا differential ہے یہ لکھنے کا طریقہ ہے تو یہ x کا ہے تو اس کا x answer ہو گیا ہمارے سے پوچھتا ہے کہ x کی power n ہے یہ ٹھیک ہے اس کا integration بتاؤ تو اس میں ایک جوڑو اور اسی سے جو اوپر power آگیا اسی سے divide کرو differential میں کیا تھا کہ جو power باہر لے کے اس کی گناہ کرتے تھے اس میں اس کا ultra یعنی کی اس سے divide کریں گے اس سے ٹھیک ہے power ایک کم کریں گے یہاں power ایک زیادہ کریں گے integration میں اس میں ایک جوڑیں گے اس میں ایک کم کرتے تھے دیفرینشل میں ایک کم کرتے تھے تو یہاں اس کا ultra کریں گے جوڑیں گے ٹھیک ہے اور یہاں اس میں multiply کرتے تھے تو یہاں اس میں بھاگ کریں گے سیدھا سا اس کا ultra ultra ہے اب جیسے x کا differential بتایا تھا کہ 1 ہے تو x کا integration 1 کا integration ہو گیا x 1 کا ultra مطلب 1 کس کا differential ہے یہ نکالنے کے لئے اچھا sine x کا بتاو کیا ہوتا ہے sine x کا differential cos x ٹھیک ہے تو cos x کس کا integration ہے ایسے لکھیں گے cos x کس کا differential ہے cos x کس کا differential ہے sine x کا تو ایک طرح سے یہ بن گیا ہمارا اور plus یہاں c بھی لکھتے ہیں جرور c مطلب constant تو cos x کس کا differential ہے sine x کا تو یہ اس کا formula بن گیا یعنی cos x integration ہو گیا sine x یہ سارے formula تمہیں یاد کرنے ہیں اچھے طریقے سے ایسی چلو cos x اگر ہم لکھتے ہیں یہ تیسرا formula ہو گیا اگر ہم یہ لکھتے ہے cos x کا differential کیا ہے بتاؤ minus sine x ہے cos x کا differential ہے minus sine x اب یہ ادھر minus آگیا یعنی کی minus sine x integration کیا ہوگا اور یہ dx بھی لکھتے ہیں ساتھ کا sign ہے اور dx ہے تو کیا ہوگا یہ cos x یا اگر minus یہاں نہ ہو تو یہاں لگانا پڑے گا پڑے اگر یہاں نہ ہو تو یہاں لگائیں گے minus اور یہاں ہے تو پڑے دھیان رکھنے والی بات ہے اور پڑے یہاں پہ constant ہے سب کے ساتھ میں c c ضرور ہے constant کیونکہ constant کا ویسے 0 ہوتا ہے تو یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن لینا ہے constant دیکھو sine 2x کا integration نکال نا ہے ہم نے sine x کا integration پڑھا ہے اب سمجھ چاہا گی sine 2x آگے تو ایسے question اس میں ہے کہ ہم نے formula x کے پڑے ہیں اور یہاں 2x آگے 2 ہے 3 ہے a b ہے اس طرح سے multiply آگی x میں multiply ہے تو جس سنکھیا x میں multiply ہو جب formula لگاؤ گے formula وہی simple sine x integration بتاؤ کیا ہوتا ہے sine x تو یہ لگ دو ٹھیک ہے نا minus تھا نا یہ ہو گیا تو میں کیا بتانے جا رہا تھا جب x میں کو سنکھیا کی multiply ہو تو divide بھی کر دیں گے ساتھ میں تو ایسا کیسے لگے گا جیسے تم نے یاد کر رہا ہے تو اس میں 1 by 2 اور کریں گے اگر یہ 1 ہوتا کیون تو کچھ بات نہیں تھی تو سوال ہو ہی گیا تھا یہ اگر کسی سنکھیا کی multiply ہے تو divide ہو جائے گا بس اتنا انتر ہے اور ساتھ میں پلس سی اس طرح کوششن ہے تو ایک سوال میں نے تمہیں دکھا دیا ہے اب دوسرا تیسرا چوتھ تک کرتے چلے جاؤ ٹھیک ہے یہ ہو گیا کوش 3x کا 1 by 3 sin 3x 1 by 2 2 2 x x b whole square ہو گیا یہ اس میں power x مان لیا ٹھیک ہے 2 plus 1 2 plus 1 اور ساتھ میں a تھا اس کا تو یہ ہوگیا a سے divide x کے ساتھ a ہے تو a سے کر دیں گے اس کو divide sin 2x minus 4 e to the power 3x sin 2x minus 4 e to the power 3x یہ ہوگیا minus 1 by 2 cos 2x minus 4 by 3x by 3 plus 3 4 e to the power 3x کا ہوگیا 4 3x by 3 plus x plus c اور x square کی اندر کر لیں ہم multiply یہ نہیں صحیح x square x square minus cancel 1 ہوگیا x square x to the power 3 by 3 نوہ ہو گیا یہ تھا 2x2 plus c to the power x dx تو x2 x3 by 3 اور پلس c to the power x اور پلس ایک constant